الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف والقرآن المجید سورہ قعب مکی صورت ہے اس کے اندر اللہ نے قیامت کا مندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرم کو ایک فرشتہ ہانک رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کا رجسٹر جو ہے اس کے عمال نامہ وہ اس کے ساتھ ہوگا جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہی اس کو مجرم کو لے جا رہا ہوتا ہے اور عدالت والا کرندہ اس کا یہ کیا دھرہ ہے اسی طرح وہاں فرشتے ہوں گے تو ایک مجرم کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کا عمال نامہ سارا کہ اس نے کیا کیا وہ پیش ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی کیا پیشی ہوگی اللہ اس دن سرخروع کرے اور اللہ اس دن رسوائی سے بچائے سورہ ذاریات ہے اس کے اندر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے مومن رات کو تھوڑا سوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور سہری کے ٹائم اللہ سے بخشش معافی مانگتے ہیں کیا مطلب کہ ساری رات عبادت کر کے بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں کیا عبادت کا غرور پارسائی کا گھمانٹ ان کے ذہن میں نہیں آتا پھر بھی معافی مانگتے رہتے ہیں کرتے بھی رو ڈرتے بھی رو اللہ نے اس میں یہ بات بیان کی اس صورت میں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سربراہ ہیں اولاد آدم کے سردار ہیں وہ بھی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ کہتا ہے میں نے سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انہوں میں محمد الرسول آسان بھی شامل ہیں لیکن قوال کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات تیرے لیے بنی ہیں یہ دنیا ساری زمین آسمان رسول اللہ تعالیٰ کے لیے بنے ہیں تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے اب اللہ کی مانے یا قوال کی مانے آگے تور ہے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تور پہاڑ کی وطور اور قسم تور پہاڑ کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اور کتاب جو لکھی گئی کاغل پھیلے ہوئے میں اور بیت المامور کی اور چھت بلند کی اور پاس سمندر بڑھکائی ہو گئے تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا اور اس کو کوئی رکنے والا نہیں ہے قیامت کے دن لہذا اس سے بچنے کی تیاری کر لو اللہ تعالیٰ خالق عبا کی سب مخلوق ہیں اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے یا مخلوق میں سے کشی کی قسم اٹھائے اللہ نے تور پار کی قسم اٹھائی مکہ شہر کی گلیوں کی قسم اٹھائی زمین آسمان کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے انجیر کے گچھوں زیتون کے جرمٹوں کی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حق پہنچتا ہے کیونکہ قرآن عربی میں آیا اور عربوں کا طریقہ تھا کسی اہم بات کو قسم سے ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی عربوں کی طرح چونکہ قرآن عربی میں آیا اہم بات کو جو ہے وہ قسم کے ساتھ ذکر کرتے قرآن نے اسلوب انداز عربوں والے اختیار کیے لیکن درجہ سب سے اونچا جو کوئی انسان ایسا کلام کاری نہیں سکتا مخلوق کے لیے جہز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی قسم اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلب باللہ اور یسمت جو قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا بغیر قسم کے بات کریں لہذا چاند سورج کی قسم ستارے کی قسم نبی رسول کی قسم ولی پیر پیغمبر کی قسم قبر مزار درگاہ کی قسم کلندر سائن کی قسم ماں باپ کی قسم وطن کی قسم بیٹے کی قسم دودھ کی قسم یہ سب شرک ہے قسم اٹھاؤ ایک اللہ کے نام کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حالفا بغیر اللہ فقد اشرکا جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا آگے سورج جو ہے یہ سورہ النجم ہے اس کے اندر اللہ نے مراج کا واقعہ بیان کیا مراج کے واقعہ اسراء کے دو حصے ہیں نا ایک ہے مکہ سے بیت المقتد وہ سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں تھا اور ایک ہے مراج کا واقعہ بیت المقتد سے سات آسمان جنر جنر بیت المعبور اس کا بیان یہاں ابن نجم ہے اور یہاں جو دیکھنے کا دیکھ رہے ہیں نا فکانا قاب قوسین یاو ادنا کمان کے دو سروں کے بڑا بڑی اس سے بھی قریب تھا یہ جبریل ہے کیونکہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کو محمد علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور بھی دیکھا تھا اگر اللہ کا دیکھنا مراد ہے تو اور کب دیکھا تھا جبریل کو تو دو دفعہ دیکھا اصلی شکل میں بیسے تو انسانی شکل میں کئی دفعہ دیکھا اصلی شکل میں چھے سو پر تھے پورے علاقے زمین اسمان کو ڈھانپ رکھا تھا تو ایک دفعہ دیکھا گارِ حرا کے پاس اور ایک دفعہ وہاں صدرت المنتہ آسمانوں پر دیکھا تھا چھے سو پر تھے اور اس طریقے سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بریق سے بریق مخلوق جو خردبین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی میں اس کو بھی پیدا کر سکتا ہوں سر بھی ہے میدہ بھی ہے جگر بھی ہے دل بھی ہے زبان بھی ہے تو بڑا شہکار بھی پیدا کر سکتا ہوں چھے سو پر والا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات یہاں بیان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں جو تین باتوں کا عقیدہ رکھے نا اس نے جھوٹ بولا جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جہنتے ہیں غیب جانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چھپا لی ہے خاص لوگوں کو بتائی سب کو نہیں بتائی ایک شریعت ہوتی ہے ایک طریقت ہوتی ہے کہ دہر غلط یہی شریعت جو ہمارے سامنے ہے کوئی طریقت یا کوئی ایسی چیز نہیں جو مخفی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے فیلمہ نور ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھ دنیا کی آنکھ رسول اللہ علیہ السلام کی ہو یا موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں دیکھ سکتی یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے سیدہ عیشہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ باقی قیامت میں جنت میں سب سے زیادہ دیدار رسول اللہ علیہ السلام کو ہوگا پھر نبی اور رسولوں کو پھر دوسرے جنتیوں کو بھی ہوگا آگے سورہ القبر ہے اس کے اندر چاند کے ٹکڑے ہونے دو حصے ہونے کا ذکر ہے مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو موجزہ دکھا ہمیں اچھا یہ چاند دو ٹکڑے ہو آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی چاند دو ٹکڑے ہوا جس پہاڑ میں غارِ حراہ ہے نا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبلِ نور اس کے اوپر چاند کے دو ٹکڑے ہوا آدھا ادھر ہوا آدھا ادھر ہوا مکہ والوں نے دیکھا وہ تھوڑی دیر تھی پھر وہ جڑ گیا تو مکہ والے آپس میں تمہیں نظر آیا ہے ہاں ہاں اور نہیں اہمیں آخدہ تو کھائی آ نہیں نہیں یار میں آرالج بات دیگا کہنے گا چاہے لوگ آئیں گے نا پوچھیں گے ادھر ادھر سے لوگ مکہ میں آتے ہیں جیسے شہروں میں لوگ آتے ہیں دیعتوں سے ان سے پوچھیں گے ادھر سے یار رات کو بات رات عجیب بات چاندو ٹکڑے ہوئے تھا ادھر سے کوئی کاول ہے ہر طرح سے یقین ہو گیا کہ نہیں بات تو ہے چاندو دو ٹکڑے ہوئے سارے کٹھے ہو کے آگے رسول اللہ سے ہم کے پاس مان گئے مان گئے تجھے محمد رسول اللہ مان گئے مان گئے ہاں بڑے خوشی ہوئے کیا مان گئے کہ تو بہت بڑا جادو گہ رہے ہم سمجھتے تھے کہ تیرا جادو صرف زمین پر چلتا ہے آج پتا چلا کہ تیرا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے انہا لیلہ و انہا لیرادی یہ جو ہاتھ دھرمی ہے نا زد انہا تکبر گھمان یہ اصل میں مکہ والوں کو لے بیٹھ کہ کال تک ہماری بکریاں چراتا رہا اور آج ہم اس کے پیچھے لگیں کیوں ہم غلط ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ بنانے والے اس کے ہم پیچھے کبھی کہتے تھے اس کے پاس نہ باغ ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے تکبر کھمانڈ تھا یہ زد تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے کہتے ہیں نا زد تو بچ اس زدے وچے کئی گھر گل گئے توڑے چاچیاں نبی دے اس زدے وچے دو زخم با لگ ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے صورت الرحمن اللہ کے نہ ذاتی نام ہے ایک اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے مطلب دیکھو نا اب آپ کا نام ہے محمد دین تو ہم کیا کہیں گے کہ محمد دین یہ آگے ہم کہیں گے محمد دین آنے والا جانے والا آگے صفتیں ہوتی ہیں پہلے نام ہوتا ہے ذاتی تو اللہ کا اللہ ذاتی نام ہے باقی اس کی ساری وہ صفتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشرق قوم نے بھی کبھی اپنے بت معبود کو اللہ نہیں کہا اور اللہ کی جو نام ہے نا صفاتی ان میں الرحمن بھی اللہ کی طرح ہے جب الرحمن اللہ کے ساتھ آتا ہے تو صفت بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان رہیم ہے اور جب رحمان اکیلہ آتا ہے تو پھر اللہ رحمان الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان علم البیان پیدا کیا انسان کو اور اس کو بیان سکھایا کوئی اور صفاتی نام اکیلہ نہیں آتا اللہ کا نام آتا ہے آگے صفتیں آتی ہیں صرف رحمان وہ اکیلہ آ جاتا ہے باقی جتنے الغفور الزبور الشکور العلیم العزیز الجبار پہلے اللہ کا دکھر پھر وہ صفاتی نام آتی ہیں رحمان بھی اللہ کے ساتھ صفت آتی ہے لیکن رحمان اہم ہے یہ بھی یوں ہی سمجھو ذاتی نام کی طرح ہے کہ یہ علیدہ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں صورت الرحمان میں ہوا یہی وجہ ہے کہ الرحمان بھی کبھی کسی نے اپنی بھت یا اپنے معبود کو نہیں بولا نہ اللہ بولا نہ الرحمان یہ دو لفظ بچے رہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا اور بار بار جنوں انسانوں کو خطاب کیا نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے میرے بندوں اے جنوں انسانوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے جھٹلا ہو گے نعمت ہی اتنی ہے اس کو جھٹلا ہو گے اس کو جھٹلا ہو گے اس کو جھٹلا ہو گے نعمت ہی بہت زیادہ ہے تم کس کس نعمت کو جھٹلا ہو گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا جنت کا اور فرمایا کہ وہاں جنت میں جو رب سے ڈر گیا رب کی پیشی سے ڈر گیا کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے ہاتھ پاؤں حرکت کرنا بند کر دیں گے نلانے والے کے آج سے گزر کر قبر کے گڑے سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا میں نے حساب دے رہا ہے جب اللہ حساب کا گولو گھانی میں لوگوں کو نہیں چھوڑے گا جو ڈر گیا اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے اپنی صلاح کی اس کے لئے اللہ فرماتے ہیں دو باغ ہوں گے ٹینیوں والے ان میں چشمیں ہوں گے چلنے والے ہر قسم کے اس میں پھل ہوں گے اور وہاں جنتی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے پلگوں پر بہترین وہاں بستر ہوں گے اور جن کے بچھونے ریشم کے ہوں گے اور پھل بالکل قریب ان کے پاس ہوگا وہاں ہوں گے اس میں بیویاں ہوں گی ندروں کو بد کرنے والی جو کسی اور طرف نہیں دیکھیں گی سوائے اپنے خامدوں کے لمیت میں ان سے پہلے کسی جن انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا گویا کہ وہ یاقود مرچان ہوں گے یہ کیوں ان کو ملا نیکی کی وجہ تھے ایک اللہ کو مشکل کو شاہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما پانچ ٹیم نباز پندرہ پندرہ گھنٹے کے رو دے سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ پانی ٹھنڈا برداشت کرنا لوگوں کے تانوں تشنی لوگوں کی ہوتنگ اور لوگوں کے ساری بول برداشت کیے انہوں نے نیکی کی نیکی کا بدلہ احسان ہے اللہ کی مہمان نبازی ہے ان کے لیے اور دو باغ اور ان کو ملیں گے بہت وہ جو اللہ تعالیٰ نے سراب کیا ہوگا اس میں چشمیں ہوں گے پھوٹنے والے اور اس میں پھل ہوں گے خجور اور انار کے اس میں بہترین بیویاں ہوں گی گویا وہ ہورے بد کی ہوئی خیموں میں جن کو کسی جن انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا تیک لگا کے بیٹھے ہوں گے رف رف کی بہترین جو ہے مسندے ہوں گی خوبصورت قسم کی اے جنوں انسانوں تم کس کس نعمت کا جھٹکو جھٹلا ہوگے لابش ہے من احمق ربنا نکذبو فلک الہم سورہ الواقعہ مکی سورت ہے واقعہ کا معنی واقعہ ہونے والی مراد ہے قیامت اللہ نے فرمایا کہ قیامت جب برپا ہوگی سارے لوگ تین گروہوں میں ہوں گے دو گروہ جنتی ایک آلہ درجے کا ایک اس سے کم اور ایک گروہ جہنمی جو آلہ درجے کے جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون سابقون آگے بڑھنے والے اولا ایک المقربون یہ مقرب لوگ ہیں فی جنت النعیم نعمتوں والے باغات میں بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہے صحابہ کرام تابین میں سے تھوڑے پچھلوں میں سے ہیں فرمایا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے پلگوں پر سامنے آمنے سامنے گپشہ یہ سارا یاد آئے گا ہاں بھی بڑا اچھا ہوا یاد ہم اس وقت یہ کام کرتے رہے نیکی پر رہے حلال کھایا ساچو بولا اور شرق سے بچے الحمدللہ آپس میں گپ شپ لگائیں گے باتیں کریں گے یطوفو علیہ عویل دان مخلدوں لڑکے ہوں گے خوبصورت ایک ہی جیسی عمر میں آہ خوبصورت گویا کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے بے قواب وابارین وقاسم مائین ان کے آتھوں میں آپ خو رہے ہوں گے بغیر کنڈے کے اور کنڈوں والے سراہیاں اور پیالے اور ان کے پاس جام ہوں گے بہترین شراب لذیذ تہور پاکیزہ بہترین خوشبودار شراب جندت کی اس سے جام چھلکتے ہوئے وہ ان کو پیش کریں گے وہ گلدان مخلدون بچے مایا وفا کے حتم اچھا وہ جو شراب پییں گے لا یسدہونانہا ولا ینزفون نہ سر میں درد ہوگی نہ آہی وآہی بکیں گے یہ نہیں دنیا کی گلدی شراب پی کے وہاں گرا ہوتا ہے نالی پر اوپر سے کتا ٹاں اچھا کے پشاب کرتا ہے موں کے ہم کہنا رحمت دورسین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فاقیتی ممائی تخیرول وہاں فروٹ ہوں گے پسند جو کریں گے ولا ہمیں تیرے ممائیشتہول پرندوں کے گوشت ہوں گے جو چاہیں گے خورن سرخ سپید عورتیں سرخ سپید عورتیں عین موٹی آنکھوں والی کم سال لور المکنون گویا کہ وہ چھپے ہوئے موٹی نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیئے جزا ہم بیمار کانو یا ملو یہ بدلہ ہے ان کے عامال اور ان سے اور نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغم نہ گناہ کی بات بس سلام ہی سلام ہوگا ادھر سے فرشتے آئیں گے مہمانہ نے گرامی سلام ادھر سے فرشتے آئیں گے اور بعد میں رب کا سلام اے جنتیوں میرے مہمانوں تمہیں میں رب کا سلام پھر سلام ہوں گے وہاں اور ان سے کم درجے والے جنتی دائیں ہاتھ والے تجھے کیا پتہ کیا ہے دائیں ہاتھ والے فی صدر مخدود بیری کے بیر ہوں گے پر بغیر کانٹو ایک دفعہ ایک آدمی کہہ لگا جنت کا مزہ تو بڑا ہے یہ ڈے بیر ہوں گے بیری دے کنڈے تھے یہ کیا فرمایا مخدود بغیر کانٹوں کے بیری کے بیر ہوں گے بہتری لیکن کانٹوں کے بغیر ہوں گے مطلح مندود کیلے تے بتے بدلے ممدود سائے لمبے لمبے حدیث میں آتا ہے تیذر افتار گھوڑا اس پہ سوار بیٹھ کے سو سال گھوڑا بھگائے اس درخت کا سایا ختم نہیں ہوں گے آپ شعریں پانی ایسے گرتے ہوئے ہوں گے لوگ جاتے ہیں بڑی آپ شعریں دیکھنے وفاکتن کثیرہ بڑے پھل ہوں گے قسم قسم کے لا مقتوتن ولا ممنوع نہ تو پھال ختم ہوں گے بھائی بس بھائی اٹھ تو دا سویے تک کھایا بس بھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں نہ ختم نہ کوئی رکاوٹ وفورش مرفوع بستر ہوں گے بلند کیے ہوئے عورتیں ہوں گی خوبصورت ان کے لیے ہم ان کو جوان بنا دیں گے یہ دنیا والی عورتیں جو جنت میں جائیں گی فجالنا ہن ابکار ہم ان کو کماریاں بنا دیں گے اور بن اپنے خامدوں سے مبت کرنے والیاں ہوں گی اطرابہ ہم عمر ہوں گے ایک بوڑی عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسئلہ پوچھا آپ نے بتایا بعد میں آپ نے فرمایا بوڑیوں نے جنت میں نہیں جانا بوڑیوں کا کیا کام ہے جنت میں جنت بوڑیوں کے لیے بڑی ہے وہ کہتے ہیں میں سارے کام کرتی ہوں میں تو یہ عید سمجھانا چاہتا تھا کہ سب جوان قواریوں بن کے جائیں گے اور پھر جہنمیوں کا ذکر وصحاب الشمال ما صحاب الشمال بائیں ہاتھ والے تجھے کیا پتا ہے بائیں ہاتھ والے فی سموم گرم لوب وحبیم کھولتا ہوا پانی مدلن سائمی یحموم دوئے کے لا باردن نا تھندک ولا کریم نا اس مزت انہوں کانو قبل ذالک مترفین انہوں نے دنیا میں بڑی عیش کی اپنی مرمانیاں ہم جو چاہیں کرے ہماری مرضی دولت ہے ہماری مرضی جسم ہے ہماری مرضی دنیا ہے ہماری مرضی یہ پہلے عیش اپنے کر چکے ہیں اس لیے آ یہاں یہ عذاب میں کرتا ہوں گے وقانو یہ شرورن الحنسل حظیم گناہ کرتے تھے برے کی لئے گناہ گناہ گلتیاں 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 پر گلتے 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 صبح کے گناہ شام کے گناہ رات کے گناہ در کے گناہ آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھ پاؤں کے گناہ مال کمانے کے گناہ گھر کے مال گناہ 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 اور کئی بریک زلزلے آگئے طوفان آگئے رمضان آگئے عمر آگئے کچھ بھی نہیں اصلاح ہو رہی یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اس بات پر ارے رہے ہیں اور گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں سب سے ہو جاتا ہے لیکن گناہ ہو فوراں توبہ استغفار معافی اس کو چھوڑو اور اس سے جو ہے وہ رو گردانی کرو اعراض کرو یہ کیا بات ہو یہ کہ گاندہ اور اگلی مصیبتیں کہ گناہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے اتنے ذہن مسک ہو چکے ہیں کہ احساس بھی نہیں کہ ہم کو گناہ کر رہے ہیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا یارو کافلوں کے لٹنے کا غم نہیں ہے کافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں لیکن غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وکوفوں کو اپنے لٹنے کا عصا جنے مسئلہ احساس میں یہ ہے جو بیشی ہے کبرانوں بھی اور عوام میں بھی کچھ بھی نہیں اچھلا یہ اللہ کو غصہ دلاتی ہے سورہ الحدید الحدید کا معنی لہا چونکہ اس میں لہے کا تذکر ہے اس لیے سورت کا نام الحدید ہے اللہ نے اس میں ایک مندر بیان کیا کہ مومن اور منافق کٹھے ہوں گے اس دن یہ روشنیاں تو نہیں ہوگی ایمان کلمیں روزیں یہ نمازیں پڑھنے یہ روشنی ہوگی اب مومن اور منافق کٹھے ہوں گے پہلے جہاں چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں مالنا میں تر رہے ہیں معاشر میں جب پلس رات پہ چڑھنا ہوگا نیچے جنہ میں آگے جنت ہے تو وہاں اندھیرہ چھا جائے گا منافقوں کے لیے اور مومن روشنی میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت منافق ان کو پکاریں گے کہیں گے جب منافق مرد اور عورتیں کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا مُومنوں کو اندرونہ نقتب اسم نورِکم ٹھہرو ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے فیدہ اٹھائیں کہاں جا رہے ہو اندھیرہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چاہ رہے تم کدھر جا رہے ہو ٹھہرو آگے سے مومن مزاق کریں گے قیلر جو اب چلو پیچھے دنیا سے یہ جو روشنی ہے نا اس کا تیل اور اس کے جو اندھا نام دنیا سے لے کے آئے تھے یہاں نہیں ہے مدھا جاؤ جاؤ دنیا سے فلتہ میں سو نورا وہاں سے نور روشنی لے کے آؤ فَذُّرِ بَبَيْنُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب بَعْتِ رُّو فِی الرَّحْمَةِ مَضَاحِرُوا مِنْ قِبْلِ الْعَذَابِ مومنوں اور منافقوں میں ایک دیوار ہو جائے گی اس کے دو دروازے ہوں گے مومنوں کی طرح دروازہ اس میں رحمت ہوگی اور ان کی طرح جو دروازہ اس میں عذاب اور آگوں اس وقت منافق بکاریں گے کہیں گے عَلَمْنَكُمْ مَاگُمْ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے وہ آگے سے کہیں گے بھلا تم کلمہ پڑھتے تھے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ انفُسَكُمْ تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا وَتَرَا بَسْ تم اور تم انتظار کرتے تھے ہمارے ساتھ رہتے تھے جب کوئی تانہ تشریح کرتا تھا جب کوئی مزاک اڑھا رہا ہوتا تھا وزار میں جب کوئی ہماری ہوتنگ کر رہا ہوتا جب کوئی باتیں گا تو تم کر کے کنی کترہ آجاتے تھے تاکہ مجھے نا کوئی کہیں اے وی مسیح تڑھے تھے مولوی یہ بولا ہے اے وی دین دیاں گلنگ کرتا ہے اور تم ایک طرف ہو جاتے تھے اور ہمیں تنہا چھوڑ جاتے تھے اور سارے لوگ ہمارا مزاک اڑھا رہتے تھے ہمیں برات سمجھتے تھے ہمارا بائیک آٹھ کر رہا اور تم ہمیں چھوڑ جاتے تھے تم انتظار کرتے تھے مسئیبت آئی آئی اب کوئی نہ کوئی مسئیبت آئی آئی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے برادری بھی ہونی چاہیے بچے کا بھی رکھ رکھا اس لو اڈہ دیندار لوگ رشتے نہیں کر رہے گاری نہیں آ رہے پڑھتے دی وجہ تہتا پھلاں پھلاں تو یہ تمہیں نا فتنوں میں اپنے آپ کو تم نے مبتلا کر لیا اور تم انتظار کر رہے مسئیبت کوئی آئی آئی اور تمہیں شک پڑھتا دین ویسے اچھا ہے نماز تو اچھی ہے کریں نہیں یار لوگ کی فرگر چل پیچھے آگے تم اس چکر میں رہے وغررتكم الامانیو اور تمہیں آرز ہوئیں اتمنہ ہے ایسے کریں گے نا بڑا ہوگا یہ ہماری مدد کریں گے بزار والے خوش ہو جائیں گے یہ تکیٹ ہمارا ہے سنڈر بن جائے گا بس تم انہی چکروں میں رہے چکروں میں رہے وغررتكم باللہ الغرور اور تمہیں دھوکھے میں ڈال دیا کس نے؟ الغرور نے شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغرور اور الغرور کا معنی دھوکھے بال جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا اس کے پروگراموں پہ تم چلے اس لیے آج روشنی نہیں ہے ادھر اندھیرے میں یہاں رو اس کے بعد جنت میں ہم روشنی نور میں جا رہے ہیں پلسورا سے پاروں کے جنت میں لیکن ارسلنا اللہ فرماتے ہیں لیکن ارسلنا رسولنا بالبینات واندلنا ماہم الكتاب والمیزان یقوم الناس بالقسط واندلنا الحدید فیہ بأس شریر ومنافع الناس ور یعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب انداللہ قوی عزیز ہم نے رسول بھیجے کھلے دلائل دے کے ان کے ساتھ کتابیں نادل کی ان کے ساتھ سنت آئی جو انہوں نے ان کو سمجھائے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں اور تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ چلیں اس دین پر اور ہم نے لعا نادل کیا اس میں بڑی طاقت ہے قوت ہے لوگوں کے فائدے ہیں اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھیں اللہ قوت والا ہے غالب ہے خود بھی مدد کر سکتا ہے لوہے کا ذکر کیا دعوت دو سمجھاؤ دین اللہ کی کھری بات آگے جانی چاہیے اللہ کی کھری سچی بات اللہ خالق ہے سام بخلوق ہے لیکن جب کچھ لوگ رکاوٹ بنے آگے سینے پھلائیں گردنے گر آکے ہم اسلام کو نہیں چلنے دیں گے ہم دین کو نہیں جانے دیں گے پھر مدان کے اندر مجاہد آتا ہے کہتا ہے میں بھڑوں گا میں ٹکراؤں گا میں جانمال لڑاؤں گا میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا میں جارہ داری توڑوں گا میں ازادی کے فضاء بناوں گا تاکہ جو اللہ کو پوجھنا چاہتا ہے پوجھے جو نہیں پوجھنا چاہتا ہے نہ پوجھے لیکن دوسروں کے لیے مصیبت تو نہ بنے پریشانی تو نہ بنے اس لیے اللہ نے اس کے درجے بلند کر دیئے پھر ہم نے لوہہ رکھا کہ اس لوہے سے اسلحہ بناو پھر جہاد کرو اور تیاری کرو اس کے لیے اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا بچوں کو کچھ نہیں کہنا بوڑوں کو کچھ نہیں کہنا جو اپنے دین پر رہے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہنا جو آگے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ کھوپڑیاں اڑاؤ اور یہ سینے چھلنی کرو تاکہ ازادی کی فضاء بنے راستہ صاف ہو اللہ کی کھری سچی بات آگے جائے اب اسلحہ کی تیاری کریں گے تو تمام لو یہی وجہ ہے کہ آئی امریکہ چھایا ہوا دو سو سال مسلمانوں نے غفلت میں گزارے انہوں نے بیپ پامن اور پتنی کیا کچھ بڑا لیا اب اسوں کے آگے بھیگی بلی ہیں بس مسئیبت یہ اصل بات جو اللہ نے بات سمجھائی تھی اس کو بھول گیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ تیاری کریں اسلحہ بنائیں اور جب ہمارے اوپر حملہ کریں جسی دعا کریں یا اللہ ہی نہیں ہے تو پنچ کیرے پا وہ تیاری اسلحہ تیاری کر کے بھائی دولہ مستہ تاپے منہ کو بھتن تیاری رکھو تاکہ دشمن درے ہاں ایک شاعر تھا عربی کا وہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا یہ چڑیا بڑی ہے یہ جو گوشت نہیں کھاتا تھا بس بیسے اس کا ایک ذیم تھا بھی چھوٹے چھوٹے کیا اس کے دوستوں نے اس کو کھلا دیا اس کو پتہ چل گیا وہ جس نے بات کی اس کو اقبال نے نکل کیا وہ کہتا ہے افسوس حد افسوس کہ شاہی نہ بناتو نہ دیکھے تیری نظر نے قدرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا ہے فتوہ یہ عزل سے ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجہ کمزور کام کو رہنے کے کوئی ہے کہ بھی تیس نیس کر دو وڑا دو ان کو دبا دو ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجہ لوہا اتارا تھا اس لیے چار کتاب چار کتابان ارشوں اتریان تے پنجوہ اتریائے ڈنڈا تے ڈنڈے باج نہیں نکل دا بے دینہ دا کنڈا سورہ مجھا دلہ اس میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا خولہ اس کے خامن نے اس کو کہہ دیا تو مجھ پر تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح اس کو زیار کہتے ہیں جہلی دوانہ میں یہ طلاق تھی وہ بڑی پریشان ہو گئے آکے کہلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا مسئلہ ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیا حکم نہیں آیا تھا لگتا تو یہی ہے کہ اس سے فارغ ہو گئی ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق تو نہیں کری میں بوڑی ہو چکا ہوں جوانی تو ساری بیری ختم ہو گئی بچوں کو پانس رکھوں بھوکے مریں گے اس کے ساتھ رکھوں ضائع میں کیا کرو نہیں اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ ہو قول اللہ تھی تجھا دلو کفیز دو جہا سن لی اللہ تعالی نے بات اس کی جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی خامند کے بارے میں اور شکایت کرتی تھی اللہ کی طرح اللہ سن رہا تھا تمہاری سرگوشیوں کو اللہ سننے والا اقوال کا دیکھنے والا عمال کا سیدہ عائشہ صدیقہ طہرہ زکیہ متارہ صدیقہ اے کائنات رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں کتنی اس کی طاقت ہے میں پاس بیٹھی تھی مجھے چھوٹا سا تھا میں پاس میں نہ سن سکی اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر عرش پر سن لی اور قبر پر اس کہتا ہے کہ نہیں نہیں سنتا اللہ اللہ کہتا ہے میں سنتو کہتا ہے نہیں تو نہیں سنتا جب تک وسیلہ صدقہ تو فیل نہ ہو دلیل کہ اندھے کوٹھے تھے چندہ بھی اور مردہ سن رہا ہے دو ہزار کلومیٹر سے بغیر وسیلے واسطے کے پھر اللہ نے مسئلہ بیان پہلے تو اللہ نے ڈانٹا یہ ماں ہے تمہاری منکر بات ہے جھوٹ بات ہے لگو بات ہے خیال کیا گئے ماں ہے ماں وہی دن لیکن آگے اللہ نے شفقت کرتے ہوئے فرمایا طلاق نہیں کفارہ ادا کر دو دو مینے کے روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ حشر ہے اس کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نظیر اس کا تذکرہ ہے رسول اللہ صاحب ان کے پاس گئے دیت کے مسئلہ میں انہوں نے سازش کی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صاحب ہم کو بٹھایا ایک جگہ پہ اور ادھر جا کے یہودیوں کی طبیعت میں خناسی ہے جا کے مشورہ شروع کر دیا کہ دیوار ایسے جگہ پٹھایا پرچھت نہیں تھی کہ وہ چکی کا پاٹ اٹھا لو اس کے سر پہ گھرا دو اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یا سمکہ بن الناس نبی میں اللہ تیری وعدت کروں گا بچاؤں گا تو تجھے دشمنوں سے اوہ درخت کے نیچے بچایا جنگوں میں بچایا یامی اللہ نے بچایا رسول صاحب کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے رسول صاحب کھڑے صحابہ اکرام بھی چل پڑے رسول صاحب اپنے لاکھے میں آگئے صحابہ اکرام کیا اطلاق تھی صحابہ اکرام میں نبی کھڑا ہو گیا صحابہ کھڑے ہو گئے نبی چل پڑا صحابہ چل پڑے ذہین ترین لوگ تھے پوری دنیا میں سو باتیں دماغ میں آ سکتی تھی دیئے تو نہیں لینے ارادہ بدل گئے پھر آئیں گے نہیں صحابہ اکرام سمجھتے تھے دوسروں کی باتیں پرکھی جاتی ہیں رسول کے پیچھے چلتے رسول سے نہیں پوچھتے کہ تم کیا کر رہے رسول خود دلیل ہے رسول کا معنی کیا اللہ سے بھیجا ہوا رسول دلیل ہے رسول کے پیچھے چلتے ربی کھڑا ہو گیا صحابہ کھڑے ہو گیا نبی چال پڑا صحابہ چال پڑے یہ تا یہ نہیں کہ بہاری کی پانچ حدیث ہے سن کے اگرچہ مگرچہ چنکے چنانچہ ویسے ٹھیک ہے لیکن وہ نا کوڑوی تا میرا مطلب نہیں دیکھو نا ماں نارام تے ہو جتاں ڈھیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں سمجھائی اچھا بات نہیں جب ان کو کہا نا چلو ان کو جلابتن کرو تو وہ جلابتن ہوئے تو اس وقت جو ہے نا جو ان کا مال آیا نا مال یہ مالے فیہ ہے کافروں سے جو مال آتا ہے دو قسم کا ایک مسلمان لڑتے ہیں ان کی کمر ٹوٹتی ہے شکست ہوتی ہے تو مال آتا ہے وہ مالِ غریبت ہے اس کا مسئلہ سوٹنفال میں ہے پانچمہ حصہ نکال کے اللہ رسول کے لیے بیٹھو چار سے تقسیم کر دو اور جو بغیر لڑائی کے مال آئے مالِ فیہ وہ آپ نے مستحقین میں تقسیم نہیں ہوا یہ غریب اس کو دیا اس کو دیا یہ ٹھیک ہے اس کو نہیں دیا یہ مال دیا اور اللہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کے تین گروہ ہیں مسلمانوں کے تین گروہ ہیں وہ اس کے حق دار ہے ایک تو مہاجرین فقراء جو مکہ چھوڑ کے آئے مدینہ میں ایک انسار ایک انسار جو مدینہ میں تھے جو نے ان کو سینے سے لگایا اور تیسرا گروہ کون نہ مہاجرین ہیں نہ انسار ہیں وہ جو بعد میں آئے جو ان کے بعد آئے یقولونہ کہتے ہیں ربنا غفر لنا اے رب ہمارے ہمیں معاف کر دے وَلْإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ہمارے ان بھائیوں کو جو پہلے ایمان لائے وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِ نَاغِلِّ الَّذِينَ آمَنُوا ہمارے دلوں میں ان کی کوئی دشمنی نہ رکھ قرآن کہتا ہے مومنوں کے تین گروہ بس یا مہاجر یا انسار یا قیامت تک کہانے والے ان میں ہم بھی شامل ہیں انشاءاللہ جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں ان کے بتلے کوئی بغد کینا نہ رکھ زین اللہ بیدین رحمت اللہ علیہ جنابِ حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کے سامنے کچھ لوگ ابوبکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے لگے گالیاں دے رہے تھے کہتے رہو اچھا ابوبکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والو تم مہاجر ہو مکہ چھوڑ کے آئے ہو نہیں ہم تو بعد میں اچھا دوسرا مومنوں گروہ انسار جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کا خیار رکھا خوت بھائی چارہ قیم ہوا تم وہ نہیں اچھا تم نے قرار کیا کہ مومنوں کا پہلا گروہ مہاجرین تم ان میں سے بھی نہیں ہو اور مومنوں کا دوسرا گروہ انسار نہیں ہو مہدان العابدین حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ محمد کا نواصہ صلی اللہ تعالیٰ میں اعلان کرتا ہوں تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تلک نہیں جو بعد میں آتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ تم ان کو گالیاں دے رہے ہو تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تلک نہیں اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان آیا آپ نے کہا اس مہمان کو کون لے جائے گا ایک صاحبی نے کہا جی میں گھر میں گئے وہ کھانے کے لئے اس نے کہا یہ کھانا ہے یا آپ کھا لیں یا میں کھا لوں یا بچے کھا لیں یا مہمان کھا بچوں کو نہ تب کی دیکھا کہ سلا دے کھانا تیار کر رکھ میں بھی بیٹھوں گا اور تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا ختم کر دینا میں ایسے آت اس کے آت سے ٹکراتا روں گا وہ کھا جائے گا ہماری خیر ہے مہمان ہے ایسا کیا صبح جب آئے تو رسول صاحب جب دیکھا تو آم مسکر آ رہے تھے میں وہ جو رات والا تو بھارا واقع ہے اللہ نے مجھے بتا دیا وہ رات اللہ کو کتنی یہ بات پسند ہے فرمایا وہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بھوک بھی ہو پھر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں وہ اہت ہے جو کچھ تمہیں رسول دے ہدایات تعلیمات اس کو لے لو اور جس سے رکے اس سے رک جاؤ ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ تک کہلے گئی عبداللہ تو لانت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا کھڑواتی ہیں جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے رخصار یا بازو کو سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں تو لانت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر انہوں نے کہا میں کیوں نہ لانت کروں انہوں نے عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لانت کی ہے میں کیوں نہ کروں انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھائے قرآن میں لانت نہیں ہے اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں آج ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں ناظرے قرآن نہیں آتا کہتا ہے اچھا یہ بتا یہ عید پڑی ہے تُنہیں مَا آتاکم الرسول فَخُضُو مَا نَحَاکم جو کچھ رسول صاحب ہدایات دیں ان کو لے لو اور جس سے روکے ان سے رک جاؤ یہ پڑی ہے ہاں یہ تو پڑی ہے تو اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور اللہ کے رسول کا لانت کرنا اللہ کا لانت کرنا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے جو رسول صاحب ہدایات دیں ان کو لے لو جس سے روکے رک جاؤ آگے دو دھمکیاں دے دیں فَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر جاؤ دوسری دھمکی اِنَّ اللہ شدید علی قاب زمین میری آسمان میرا تمہیں میں نے پیدا کیا تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا تم میری ملک پیداوار ہو میرا شہنشائی حکم ہے شہنشائی جس کو میں نے بڑا بنا کے بیجا جو حکم دے اقائد عبادات معاملات اور معیشت معاشرت میں شادی گمی گھر کے مول میں اس کو مانو جس سے رک کے اس سے رک جاؤ نہیں تو دو دھمکیاں دے دی اللہ سے ڈرو اللہ سخت عذاب والا ہے رپورٹ تیار ہو رہی ہے تمہاری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی وآخر دعوان الحمدللہ رب پہلان